بلو اور وائٹ کلر کا یہ جہاز جو امریکن پریزیڈنٹ کو ملک کے اندر یا دنیا میں کہیں بھی لے جانے کی ذمہ دار ہے جسی ائر فورس ون کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ جب امریکی پریزیڈنٹ سفر کرتا ہے تو دنیا رک جاتی ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جہاز اندر سے کیسا دکھائی دیتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ائر فورس ون کے خصوصیات کے بارے میں بتائیں گے اور اس دلچسپ دنیا کو دیکھیں گے کہ امریکی صدر کیسے آسمان میں سفر کرتے ہیں بنگش انفو ٹی وی میں خوش آمدید اور میں سے شاید اکثر لوگ یہی سوچتے ہوں گے کہ ائر فورس ون اس جہاز کا نام ہے جس پر پریزیڈنٹ سفر کرتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے ائر فورس ون کا نام کسی ایک سنگل پلین کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ ایک اوفیشل کال سائن ہے یا سمپلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک فلائٹ نمبر ہے جس پر پریزیڈنٹ امریکی ائر فورس کے کسی بھی پلین پر ٹریول کرتا ہے یہ نام ائر فورس ون ایسی ہی نہیں رکھا گیا بلکہ ایک خاص واقعی کی وجہ سے رکھا گیا ہے جب 1953 میں ایک کمرشل فلائٹ ایسٹرن ائر لائنز کی فلائٹ ایڈ سکس ون زیرو ہوا میں اڑ رہی تھی جبکہ دوسری طرف اس وقت کی امریکن پریزیڈنٹ آئیزن ہار کی فلائٹ بھی ان دے ائر تھی اور اس فلائٹ کا کال سائن ائر فورس ایڈ سکس ون زیرو تھا ٹریول ٹریفک سرویسز اس بات میں کنفیوز ہو گئے کہ کون سے جہاز پر امریکن پریزیڈنٹ موجود ہیں خیر توڑی کنفیوزن کے بعد پریزیڈنٹ کی جہاز کو سیفلی لینڈ کرا لیا گیا لیکن اس واقعی کے بعد سیکیورٹی ریزنز کو دیکھتی ہوئے ٹاور اور باقی فضائی سرویسز کو کوئی کنفیوزن نہ ہو تو جس بھی فلائٹ پر کمانڈر ان چیف ٹریول کر رہا ہوگا اس کو ائر فورس ون کہا جائے گا یہ نام اتنا فیمس ہو گیا کہ نہ صرف یہ امریکن پریزیڈنٹ کی جہاز کا کال سائن بن گیا بلکہ دنیا بر میں جس بھی کنٹری کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر جس پلین پر سفر کرتے ہیں اس سے اسی طرح کی کال سائن دیے جاتے ہیں جیسے کہ پاکستانی اوفیشل جہاز کا کال سائن ہے پاک ون جبکہ انڈیا کا ہے ائر انڈیا ون تو امریکن پریزیڈنٹ جس جہاز پر ٹریول کرتے ہیں وہ ایک نہیں بلکہ سیم اسی موڈل کے دو پلینز ہیں جسے کال سائن ائر فورس ون کے تحت امریکن پریزیڈنٹ کی سفر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اگرچہ ائر فورس ون کی طور پر بہت سے مختلف قسم کی جہاز استعمال کیے گئے ہیں لیکن جو موجودہ جہاز ہیں یہ بوئنگ سیون کور سیون ٹو ہنڈرڈ موڈل کی جہاز ہیں لیکن ان میں جو ایک فرق ہے وہ ہے ان کے ٹریل نمبر جن میں سے ایک ٹو ایٹ ٹریپل زیرو اور دوسرا ٹو نائن ٹریپل زیرو ہے اس جہاز کے ٹوٹل چار انجن ہیں یہ پلین دیکھنے میں تو ایک کمرشل پلین کی طرح دکھائی دیتا ہے لیکن اصل میں یہ دنیا کا سب سے سیکیور اور ایڈوانس فیچرز پر مشتمل ہے اور ان میں جو ٹیکنالوجی اور خصوصیات ہیں وہ شاید آج کل کے موڈرن جہازوں میں بھی نہ ہوں جیسے کہ یہ جہاز کسی بھی کمرشل فلائٹ کے مقابلے میں سب سے انچا یعنی پینتالیس ہزار فیڈ کے انچائی پر اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں باقی کمرشل پلینز 35 سے 40 ہزار فیڈ کی بلندی پر اڑتے ہیں اس کے ساتھ ہی باقی کمرشل پلینز کے مقابلے میں اس پلین کی سپیڈ انتہائی تیز ہے جو کہ 965 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے اڑ سکتا ہے کہ بعض دفعہ تو ایف سکسٹین فائٹر جیٹس کو بھی پیچھے چوڑ دیتا ہے یہ پلین ہوا میں ایک ہی بار میں لگاتار 31,514 کلومیٹر کا سفر تیہ کر سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اگر کبھی اس جہاز پر فیول ختم ہونے والا ہو تو اس کا بھی حل ہے جی ہاں ائر فورس ون کے جہازوں کو ہوا میں ہی ریفیولنگ کیا جا سکتا ہے جبکہ باقی کمرشل پلینز میں اگر فیول ختم ہونے والا ہو تو اسی کسی نہ کسی ائرپورٹ پر اترنا پڑے گا کیونکہ ان میں میڈ ائر فیولنگ فیسیلیٹی نہیں ہوتی آئیے آپ جانتے ہیں کہ یہ پلین اندر سے کیسے دکھائی دیتا ہے ائر فورس ون اتنا بڑا جہاز ہے کہ اس میں تین منزلیں ہیں اس میں سب سے اوپری ڈیک ایڈوانس ٹیکنالوجی پر مشتمل پورا ایک ٹیلی کمیونکیشن سینٹر ہے یہ سن کر شاید آپ کی ہوش اٹھ جائیں گے کہ اس جہاز میں پچاسی ٹیلی فونز ہیں جو سارے مختلف فریکوینسیز پر چلتے ہیں یعنی کہ اگر ایک فون کام کرنا بند کر دے تو دوسرا تیسرا یا پچاسی میں سے کوئی ایک تو چلے گا فونز کے علاوہ اس پلین پر تیز ترین انٹرنیٹ موجود ہے اس لئے مانا جاتا ہے کہ اگر کبھی امریکہ پر اٹیک بھی ہو جائے تو اس صورت میں یہ پلینز ایک موبائل کمانڈ سینٹر کی طور پر کام کر سکتے ہیں جبکہ سب سے نچلا فلور کارگو ہورڈ پر مشتمل ہے جس میں پریزیڈنڈ اور باقی افیشلز کے لگج رکھے جاتے ہیں یہاں بیگیج ہینڈلنگ کیلئے آٹومیٹک سسٹم لگا ہوا ہے جو خود ہی لگج کو لوڈ اور ان لوڈ کر سکتا ہے اور اس سے بھی بڑھ کے یہ سسٹم لگج کو سکین بھی کرتا ہے اب آتے ہیں میڈل فلور کی طرف جو سب سے امپورٹنٹ ڈیک ہے میڈل فلور میں تمام آفیسز اور امپورٹنٹ کاروائیاں ہوتی ہیں اس فلور میں سب سے آگی والی جگہ میں پریزیڈنڈ کے لیے ایک بڑا سویٹ بنا ہے جس میں آرام دہ پیڈ، سوفا، اٹیچ باتروم اور خصوصی قسم کا کارپٹ بچا ہوا ہے ساتھی پریزیڈنڈ کے لیے ایک بڑا آفیس بھی بنا ہے سویٹ کے بعد سیکریٹ سرویسز کا آفیس ہے جس میں وہ پریزیڈنڈ کی سیکیورٹی کی پلیننگ کرتے ہیں اس کے بعد سیچویشن روم آتا ہے جہاں پریزیڈنڈ اور باقی آفیشلز میٹنگز وغیرہ کرتے ہیں اس کے بعد آتی ہے وہ جگہ جہاں پریزیڈنڈ کی سینئر ایڈوائزر، سیکریٹ سرویس آفیسرز، مختلف میڈیا آؤٹلیٹس کے ریپورٹرز اور دیگر مہمان شامل ہوتے ہیں جن کے لیے ستر سیٹیں مختص ہیں ساتھی کانے کے لیے الگ سے ڈائننگ روم اور دو کچن بھی ہیں اس کے ساتھ ہی کسی بھی میڈیکل ایمرجنسی کی صورت میں ایڈوانس میڈیکل روم یا آپ اسی مینی ہاسپیٹل بھی کہہ سکتے ہیں بنا ہوا ہے جس میں کالیفائیڈ ڈاکٹرز، تمام ضروری قسم کی میڈیسنز اور یہاں تک کی پریزیڈنڈ کی بلڈ گروپ کے مطابق بلڈ بھی موجود ہوتا ہے ایر فورس ون کو جو پائلٹس اپریڈ کرتے ہیں وہ کوئی عام پائلٹ نہیں ہوتے بلکہ اس کا الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جسے پریزیڈنشل ایئر لیفٹ گروپ کہا جاتا ہے یہ وائیڈ ہاؤس کی ملٹری آفیس کا باقاعدہ ایک پارٹ ہے جہاں ایر فورس ون کے پائلٹوں اور عملے کو ٹریننگ دی جاتی ہے اب آتے ہیں سب سے ضروری چیز کی طرف اور وہ ہے ڈیفنس سسٹم نارمل کمرشل پلینز کی طرح ایر فورس ون عام ایرپورٹس پر پاک نہیں ہوتا بلکہ اس کو واشنگٹن ڈی سی کے ساتھ ہی ایک سیکیور بیس انڈیوز ایر فورس بیس میں پارک کیا جاتا ہے حالانکہ یہ انتہائی سیکیور بیس ہے لیکن اس کی بوجود بھی سیکریٹ سرویسز اور وائیڈ ہاؤس کے ارکان ہر ہفتے اس بیس کی سیکیورٹی چیک کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ایر فورس ون دیکھتا تو ایک کمرشل پلین کی طرح ہے لیکن یہ اتنا سیکیور اور مضبوط ہے کہ یہ ایک بنکر کے طور پر کام کر سکتا ہے کیونکہ اس جہاز کی باڈی کی گرد آرمر پلیٹس لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر اس پر میزائل یا ڈرون اٹیکس بھی ہو جائیں تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور سب سے بڑی بات کہ اگر کبھی نیوکلئر اٹیک زمین پر بھی ہو جائے تو اس کے اثرات ہزاروں لاکوں فیٹ اوپر تک پہنچ سکتے ہیں لیکن اس صورت میں بھی یہ جہاز اس اٹیک سے اور اس کے اثرات سے محفوظ رہے گا اسی طرح اس پلین کے تمام وینڈوز بولٹ پروف گلاس کے بنے ہیں جس پر کوئی بولٹ اثر نہیں کرتی اس کے علاوہ اس جہاز کے ہر دور پر آٹومیٹک سٹیئرز لگی ہوتی ہیں جسی امرجنسی کی ٹائم پر بغیر کسی ٹائم جائے کیے استعمال کیے جا سکتے ہیں اگر کبھی یہ جہاز ہوا میں ہو اور آپ اس کو باقی کمرشل پلینز کی طرح آپ کسی بھی ٹریکنگ ویب سائٹ جیسے فلائٹ ریڈار 24 پر سرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو کبھی بھی وہاں نہیں ملے گا بلکہ آپ تو کیا کسی بھی ملکی ایجنسیز بھی اسے تلاش کرنا چاہیں تو وہ اسے نہیں پاسکتے کیونکہ اس جہاز پر ایڈوانس جیمر سسٹمز لگے ہیں جو ہزاروں میل دور سے ہی کسی بھی ریڈار کو جیم کر سکتا ہے اور اپنی آئیڈنٹیٹی کو چھپا سکتا ہے اگر کبھی یہ فلائٹ امریکہ کے اندر یا دنیا بر میں کہیں بھی آپریٹ ہو رہی ہو تو تمام نزدیکی ائرپورٹس پر باقی فلائٹس کی مومنٹس کو روک دیا جاتا ہے جبکہ ہوا میں اس فلائٹ کے اردگیرد ایک پروٹیکٹڈ ائر سپیس یا فضائی حدود بنا دی جاتی ہے تاکہ اس پلین کے قریب کوئی بھی دوسرا پلین نہ آئے اور ائر ٹریفک کنٹرول کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ان تمام فلائٹس کا روح موڑ دیں جو ائر فورٹس ون کے راستے میں آ رہے ہوں ویسے تو باقی کنٹریز کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹرز اگر کبھی جہاز پر سفر کر رہے ہوں تو ایک ہی اوفیشل پلین پر ٹریول کرتے ہیں لیکن یہاں امریکن پریزیڈنٹ اگر کبھی جہاز پر سفر کر رہے ہوں تو نہ صرف ائر فورٹس ون اڑتا ہے بلکہ ایک اور پلین بھی اس کو فالو کرتا ہے تب تک جب تک کہ یہ ائر فورٹس ون اپنی ڈیسٹینیشن پر لینڈ نہ ہو جائے اس پلین کا نام ہے دومز ڈے یہ ایک ایڈوانس ائر بون کمانڈ پوسٹ ہے جو ایک نیوکلئر بنکر اور وار روم کی طور پر کام کرتا ہے تو نہ صرف ائر فورٹس ون اپنی حفاظت خود کرتا ہے بلکہ یہ دومز ڈے بھی اس کی حفاظت میں اڑتا ہے اور ساتھ ہی اگر کبھی بھی امریکہ پر حملہ ہو جائے جس میں ان کا سارا کمیونکیشن سسٹم تباہ ہو جائے تو یہ دومز ڈے پلین ایک ہیڈکارٹر کے طور پر کام کر سکتا ہے مختصر یہ کہ ائر فورٹس ون اتنا محفوظ ہے کہ غلطی سے تو کیا اگر کوئی باقاعدہ پلیننگ بھی کرے تو اس جہاز پر اٹیک نہیں کر سکتے اب ان ساری خصوصیات کے حامل اس پلین کے ایکسپینسز کی بات کریں تو اس کا فری گھنٹا خرچ دو لاکھ چھے ہزار ڈالر بنتا ہے جو کہ کسی بھی نارمل پلین کے مقابلے میں کئی سو گناہ زیادہ ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی جیسے کہ اس ویڈیو میں ہم بار بار یہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ بوئنگ جہاز ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کونسے موڈل ہوتے ہیں اور ان کی پہچان کیسی کی جائے تو آپ سرچ کر سکتے ہیں ائر بس ورسز بوئنگ بنگش انفو ٹی وی تو دوستو ملتے ہیں ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ